اللہ وہ ہے اولاد کے اوپر باپ کا حق اب اس حق کے بارے میں ہمارا اور آپ کا مولا امام سجاد کیا فرماتا ہے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا حَقُّ عَبِيكَ فَتَّعَلَمْ أَنَّهُ أَسْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْءُهُ وَلَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَأَلَمْ اَنَّ عَبَاكَ أَسْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِي وَأَحْمَدِ اللَّهُ وَشْكُرُهُ عَلَى ذَلِكَ پہلے ترجمہ سن لیں اللہ کا حق میں نے ثابت کر دیا اللہ کا حق کیا ہے اب آپ کا حق سن لیجئے جوانوں محترم جوانوں عزادار جوانوں ماتمدار جوانوں کئی ایسا نہ ہو مجلسے کریں اور قبول نہ ہو ماتم کریں اور قبول نہ ہو عبادتِ خدا کریں اور قبول نہ ہو اس لیے کہ جو میں اب حق بتا رہا ہوں اللہ کی ساری عبادت بھی بیکار ہے اگر آپ سے آپ کا باپ ناراض ہے میں ماں کا نہیں بتا رہا ہوں ماں کا حق انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گا آج صرف میں تمہیں تمہارے باپ کا حق بتانا چاہتا ہوں عجیب جملہ فرمایا خدا کی خزم بڑی سائنس ہے بڑی فلسفہ ہے اس علت اور معلول کا وجود سمجھتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے علت ایک ہوتی ہے معلول بات سمجھ رہے ہیں آگ علت ہے دھوان معمول ہے معلول ہے آگ علت دھوان معلول اگر آگ نہ ہو تو دھوان کہاں سے ہوگا نہیں ہوگا نا تو اسی طرح یاد رکھئے امام نے جو جملہ جوانوں کے لیے فرمایا آج کا جوان سب سے پہلے تھوڑی سی جوب کرنے کے بعد تھوڑا سا کمانے کے بعد تھوڑا سا اختدار حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی نظروں میں نظریں ڈالتا ہے اور نظریں ڈال کے کہتا ہے آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے کہتے نہیں کہتے یہ ان جوانوں کے لیے آج مجلس ہے جو امام سجاد بتانا چاہتے ہیں میں نہیں بتا رہا ہوں میں تو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیا دیا باپ نے لیکن ابھی تو آپ امام سے سن لیجئے امام کیا کہتے ہیں سنیے فَعَلَمْ اَمَّهَقُّ عَبِيكَ فَتَعَلَمْ اَنَّهُ أَسْلُكَ تیرے گردن پر تیرے باپ کا حق ہے جان لے فَتَعْلَمْ یا فَعْلَمْ جان لے کیا جان لے اَنَّا عَبَاکَ اَسْلُكَ تیرہ باپ تیری جڑ ہے تیرہ باپ تیری اصل ہے وَأَنَّكَ فَرْءُهُ اور تُو اس کی شاق ہے پھر غور فرمائیں تیرہ باپ جوان کہتا ہے نا باپ نے دیا ہی کیا ہے امام کیا فرماتے ہیں تیری گردن پر تیرے باپ کا حق کیا ہے کہ تُو یہ جان لے کہ تیرہ باپ تیری جڑ ہے اور تُو اس کی شاق ہے خالی اتنا ہی نہیں پھر فرماتے ہیں وَاللَوْ لَا هُوْ لَمْ تَكُنْ اگر یہ جڑ نہ ہوتی تو تُو بھی نہ ہوتا آپ نے کبھی دیکھا اگر درخت کی جڑ نہ ہو تو کیا شاق ہری بھری ہو سکتی ہے بلکل نہیں نہ شاق ہری بھری ہو سکتی ہے بلکہ شاق ہوگی ہی نہیں شاق کا وجود درخت کی جڑ کی وجہ سے ہے اگر جڑ ہی نہ ہو تو کوئی درختی نہیں ہوگا درختی نہیں ہوگا تو نہ پھل ہوں گے نہ پتے ہوں گے نہ شاقے ہوں گی پہلے مین ہے جڑ اسی طرح جب آپ کوئی امارت بنائیں تو اس بنیاد کو بھی اصل کہتے ہیں یعنی آپ بلکل تب ہی تو کھڑی کریں گے جب جڑ ہوگی جب بنیاد ہوگی جب اصل ہوگی یا آپ محل بنا دیں گے بغیر جڑ کے بغیر بنیاد کے نہیں بنا سکتے تو امام یہی فرمانا چاہتے ہیں تیرا باپ تیری جڑ ہے تو اس کی شاق ہے اگر وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا پھر فرماتے خدا کی قسم میرے جوانوں سن لیجے نوجوانوں سن لیجے میں نے اپنے لہجے کو بالکل لیکچر کا لہجہ بنا لیا تاکہ میں آپ کے ذہنوں بات اتار دوں پھتا کیا فرماتے ہیں زاکری کو چھوڑتے ہوئے خالی آپ کو بات سمجھاتے ہوئے جب تجھے اپنے نفس میں جب تجھے اپنے جسم میں جب تجھے اپنی شخصیت میں جب تجھے اپنی ذات میں کوئی چیز اچھی لگنے لگے تو یہ سمجھنا کہ یہ چیز میری وجہ سے نہیں ہے یہ میرے باپ کی وجہ سے ہے ارے توجہ چاہتا ہوں کیا فلسفہ پیش کیا میرے مولا نے پھر سن لیجے تیرا باپ تیری جڑ ہے تو اس کی شاخ ہے اگر جڑ نہ ہوتی تو تو نہ ہوتا اگر تجھے اپنے اندر کوئی ایسی چیز لگے کہ جو تجھے اپنے نفس میں اچھی لگنے لگے مثلاً تو بہت بڑا ٹیچر ہے تو بہت بڑا وکیل ہے تو بہت بڑا جج ہے تو بہت بڑا خطیب ہے تو بہت بڑا نوہ خان ہے تو بہت خوبصورت ہے تیرے ہاتھ بہت اچھے تیرے پیر بہت اچھے تیرا چہرہ بہت اچھا تیرا فن بہت اچھا کائنات کی ہر شہر تیرے پاس ہے کائنات کی دولت تیرے پاس ہے جب تجھے اپنے نفس کے اندر کوئی بھی چیز اچھی لگنے لگے تو تُو جب اچھی لگنے لگے تو اپنے باپ کا شکریہ عادہ کرنا اس لیے کہ یہ چیز تیری وجہ سے نہیں ہے یہ چیز تیرے باپ کی وجہ سے ہے چونکہ تیرا باپ تیری جڑ ہے